اگر آپ دم ہے تو جتوائیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کی جو پاور ہے اس کو سمجھے اور اپنی حیثیت بھی سمجھے ایسا نہ ہو کہ خدا نخستہ آپ کو رونا پڑ جائے سر لیکن یہ اوور کانفیٹنس کا شکار ہو کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہیٹ وکیٹ ہو جائیں آپ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے سر 30 سیکنڈ انہیں نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیسے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا وزارت خارجہ کیسے چل رہی ہے انہیں نہیں پتا وزارت داخلہ کیسے چل رہی ہے انہیں نہیں پتا کہ ان کی گندم کس نے چوری کی انہیں نہیں پتا کہ ان کی چینی کس نے چوری کی انہیں کسی چیز کا پتا نہیں تو ان بچاروں کو کہے کو الزام دے اپنے مہمانوں کے جانب جاؤں گا میرے ساتھ موجود ہیں محترم اتا اللہ ایڈوکیٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے چودری جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوسری جانب مادر نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آج ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیوز میں شریک کے گفتگو ہوں گے سب سے پہلے بات ہو رہی ہے ڈسکا الیکشن کی حکومت کا ورجن لینے کے لیے اتا اللہ ایڈوکیٹ صاحب کا رکھ کریں گے اتا اللہ صاحب سر خیر سے اللہ رب العزت آپ کا اقبال بھی بلند کرے پیپلز پارٹی کا جھنڈا کچھ اور بلند ہو گیا ہے سندھ میں کمپلیٹ وائپ آؤٹ کا سامنا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی انورٹڈ قوماز میں اچھی نادر و نایاب تاریخی کارکردگی کے سبب نوشیرہ کی روایتی سیٹ تک ہار گئے تو یہ ایک چھوٹی سی ننی منی سی سیٹ کو لے کر کے کیوں اتنے پرسنل ہوئے جاتے ہیں حکومتی وزراء چار چار افراد چار چار حکومتی وزراء اپنے کان دھام چھوڑ کر کے ڈسکا پہنچ کر کے اور نواز شریف اور نون لیگ پر تبرہ کر رہے ہیں سر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نور اللہ عارفین بھائی سب سے پہلے میں بتاتا چلو کہ یہ سیٹ جو ہے یہ ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے یہ وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کا مسئلہ ہے انہوں نے الیکشن میں کس کو منتخب کیا اور کس کو بیجا یہ فیصلہ کرنا بڑا اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ سنٹرل پنجاب میں یہ آپ نے دیکھا کہ جو صوبائی سیٹ تھی جو ہم ہارے ہیں اس میں ہمارا ووڈ بینک بڑا ہے اور یہاں اگر لوگوں نے فیصلہ کیا ہے ہمیں جتوایا ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ جیت کا اعلان کیا جائے ہمیں الیکشن کمیشن بھی بروسہ ہے ہم صرف ہماری شکاعت یہ ہے کہ اگر کئی پہ آپ الیکشن جیتے ہیں تو پھر تو داندلی بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن بھی ٹیک ہے ساری چیزیں ٹیک ہیں اور اگر کئی پہ پی ٹی آئی جیتی ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں داندلی بھی ہے وہاں پہ آپ کو الیکشن کمیشن بھی جانبدار نظر آتا ہے تو یہ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے تو یہ سیٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی الحمدللہ جیت چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کا اعلان بھی ہوگا ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دورائے نہیں ہے دوسری بات آپ نے کی نوشیرہ کی سیٹ کی دیکھیں میں بتاتا چلو کہ ہمارے چیئرمین نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہو سکتا ہے باقی کوئی ہمیں نہیں آرہ سکتا پہ کبھی بھی مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے آج ہمارے اپنے اختلاف کی وجہ سے وہ جیتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے اپنا اختلاف ہے وہ دور ہو جائے گا کسرا آپ نے سندھ کی بات کی میں تینوں باتیں تو وہ سندھ جو ہے دیکھیں پیپلز پارٹی نے وہاں کراچی میں جو سیٹ جیتی ہے وہ ان کی اپنی سیٹ تھی لیکن مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا وہاں پہ ترکیاتی کوئی کام کروائے ہیں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ غنڈا راج برقرار رکھا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر اور باقی کا ہمارے جو ورکر ہیں ان کے خلاف کا روائی ہو رہی ہے اور مجھے تو ذاتی سے کلی ہو جائے گی اور پھر میں اس کا ترکی و ترکی جواب دینے بہتا ہوں گا احلی مادل شیخ کو مائنس کر کے میں ساری باتیں آپ کی منوان سننے کے لئے تیار ہوں کائنڈلی اگر آپ تھوڑا سا سیٹ بیلڈ باندے میں آپ کی جانے باتا ہوں چودری جعفر اقبال صاحب جناب من ڈسکا پر حکومتی ورجن تو آپ نے سر خود ملاحظہ کر لیا آپ سے تھوڑا ہی فاصلے پر برجمان ہیں حکومتی میمبر سر مریم نواز صاحبہ نے بھی فرما دیا ہے کہ عمران خان الیکشن ہار چکے ہیں سر ابھی تو مطلب آپ اپنی تعارف ہوا بہار کی بھی ہے اور ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تبلے جنگ بجا بھی نہیں اور آپ نے جیت کا اعلان کر دیا کچھ زیادتی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نور العارفین میرے بھائی رکن قومی اسمبلی اعتاول ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم یہ پی ٹی آئی الیکشن جیت کی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا اعلان نہیں کر رہا الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے پیچھے جو کبھی ملتان میں محکمہ زراد کے نام سے برامد ہوتے ہیں کبھی شمالی علاقہ جات کی سیر کروانے کے لیے پیکج دیتے ہیں یہاں پہ سپیشل برانچ کے نام سے تشریف لائے ہیں اور سپیشل برانچ نے بھی وہ علاقے منتخب کیے جہاں دھوند تھی اور میرا بطور سیاسی ورکر اور بطور پاکستانی یہ یقین ہے کہ یہ دھوند انشاءاللہ چھٹے گی اور پاکستان پورے سے چھٹے گی چاہے ان کی آنکھوں پہ دھوند رہے کوئی ایسا ہی نظر آتا رہے لیکن یہ گجرن والا کی دونوں سیٹیں اس جلسہ گاہ سے دور نہیں جہاں میاں نواز شریف نے یہ پوچھا تھا اہل پاکستان سے کہ یہ دھائی سال میں جو بربادی ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے اب وہ ذمہ داری والے بیس بدل کے آئیں کسی اور رنگ روپ میں آئیں پہلے تو دوران انتخاب یہ رویہ اپنایا گیا کہ پی ٹی آئی کا تو میں کہتا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس لیے کہ ان کا تو حکومت کیوں پر بھی کنٹرول نہیں وہ تو یہ خود بھی نہیں کر پا رہے انہیں نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کیسے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا وزارت خارجہ کیسے چل رہی ہے انہیں نہیں پتا وزارت داخلہ کیسے چل رہی ہے انہیں نہیں پتا کہ ان کی گندم کس نے چوری کی انہیں نہیں پتا کہ ان کی چینی کس نے چوری کی انہیں کسی چیز کا پتا نہیں تو ان بچاروں کو کہے کوئی الزام دے الزام جدر ہے ادھر رہے گا اور ان کے لیے یقینا یہ حضیمت کی بات ہوگی اور پاکستانی عوام یہ چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ جسے میں ووٹ دوں میں اس کو جیتا ہوا یا اپنے اس ووٹ کو صحیح معنیوں میں اس کے اوپر عمل درامت ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب جب میرے ووٹ کو عزت ملی جب جب وہ لوگ حکومت میں آئے جو بقاعدہ ووٹ لے کے آتے ہیں بے شمار اختلافات ہوں گے ان کی پالیسیوں سے بے شمار کمیاں اور کتائیاں ہوں گی لیکن اگر ذرا بھر بھی ریلیف عوام کو ملا تو وہ انہی سے ملا تو ابھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ چیف سیکرٹری غائب آئی جی غائب تو بھئی آئی جی اور چیف سیکرٹری نے بھلا جانا کہ اگواہ ہونے سے غائب ہونا بہتر ہے تاکہ کچھ عزت رہے اور کام بھی چل جائے تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں نادر نبیل گبول صاحب آپ کیوں سمجھئے کہ یہ نہ کی گئی ہے اور نہ آپ نے سنی ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر جو سوال اٹھایا ہے محترم اتاولہ ایڈوکیٹ صاحب نے پیپلز پارٹی کی پور گورننس پور پرفارمنس پر انہوں نے بات کی ہے سر وہ پور گورننس اور وہ پور پرفارمنس لوگوں کو پیٹی آئی پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر ووٹ دینے اور زیادہ بھاری منڈیٹ دینے سے کیوں کر نہ روک پائی جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں اتاولہ ایڈوکیٹ صاحب اور جس کے گواہ شاید کراچی کی مجورٹی بھی ہے کراچی برباد ہے ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو کہانی ہے وہ بس سامری جادوگر کوکاف پریوں کی کہانی ہے اس سے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اچھی ہوتی تو ابھی جو الیکشن ہوا ہے مرزا بلوچ صاحب کے بیٹے کا یوسف بلوچ کا تو پہلے سے زیادہ ووٹ ملے ہیں پہلے ڈیفرنس جو تھا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا وہ صرف چھے ہزار کا تھا اب تو کوئی پندرہ ہزار یا بیس ہزار کا ڈیفرنس ہے ووٹ اصل میں ان کے پاس کوئی اور چیز دکھانے کے لیے ہے نہیں کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کام کیا کہ میں آتے ہی آئی ایم ایف کے مو پے لون ماروں گا پھر آپ نے وہی آئی ایم ایف کے حفیظ شیخ کو آپ نے کیوں رکھ لیا تو وہ آپ نے بیسیلی تسلیم کر دیا نا کہ آپ کی اپنی کوئی ٹیم ہے نہیں آپ قرائے کے گھوڑے اٹھا اٹھا کے لگا رہے ہیں حفیظ شیخ جیسے جو لوگ ہیں وہ قرائے کے گھوڑے ہیں چاہے اس کو پیپلز پارٹی رکھے چاہے کوئی اور بھی رکھے جو اس پہ سوار ہوتا ہے اس کی اپنی ٹیلنٹ ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ جو کرائے کا گھوڑا ہے وہ پرفارمنس دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا ابھی اس کو آپ نے نوازنے کے لیے آپ سینٹ کا ٹکٹ کس بنیاد پہ آپ دے رہے ہو اس کو آپ اس وقت عوام کے لیے ریلیف کا بتاؤ کہ عوام کے لیے آپ کیا کرو گے کیونکہ ابھی آپ کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونے لگائے ڈھائی سال آپ کو مل گئے ہیں ابھی مجھے نہیں لگتا کہ عوام زیادہ انتظار کرے گی وہ آئے گی سیدھا اسی وزیراعظم ہاؤس کے باہر جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کو یونیورسٹی بنائیں گے آپ کے فنانس منسٹر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اخراجات کم کی ہیں آپ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے جو وعدے تھے کہ گورنر ہاؤس کو میں میوزیم بنا دوں گا کہ کونسا وعدہ آپ کا پورو ہوئے ہیں آپ نے کہا تھا کہ میں ایک کروڑ نوکریہ دوں گا آپ نے ایک نوکری بھی دیا ہے ایک نوکری بھی نہیں دیا ہے آپ نے نہ پچاس لاکھ اپنے گھر دی ہیں کراچی سے اطولہ بھائی ایم این اے بنے ہیں اس کے علاوہ چودہ آپ کے ایم این اے بنے ہیں آپ نے اس ایم این اے اس کا آپ نے عوام کو پھر ریٹرن میں آپ نے دیا کہ ہے آپ نے آپ نے کوئی ترقیاتی کام کی ہے آپ نے آپ نے کہا تھا کہ میں پانی کا فلٹریشن پلانٹ لگاؤں گا نمکین پانی کو میٹھا کروں گا پانی کا صورتحال زیادہ برا گیا کہ آج اتوار کے دن میرے گھر میں تین دفعہ بجلی گئی ہے اتوار کے دن سب کو پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے کیونکہ سارے آفیسز بند ہوتے ہیں انڈسٹریز بند ہوتی ہے تو اتوار کے دن بھی آپ کیوں ہم گھر پہ سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے ایک میگا وارڈ بھی انکریز کیا ہے ہمارے نیشنل گریڈ میں آپ نے پاکستان کی عوام کو صرف آپ نے گمراہ کیا ہے دھوکہ دیا ہے اور اب آپ کے تمام دھوکے جو ایکسپوز ہو رہے ہیں نوشیرہ نے آپ کے موہ پہ جو تھپڑ مارا ہے انشاءاللہ سینٹ میں بھی آپ کو وہی ریزلٹ ملے گا کیونکہ آپ کے جو اپنے اتحادی ہیں بلوستان عوامی پارٹی ہو چاہے ایم کیو ایم ہو چاہے دیگر جو ایمین ایز آپ نے کرائے کے اٹھائیں دیگر پارٹی سے وہ سب ابھی انشاءاللہ آپ سے آپ کی جو کشتی اس سے پھلان کے نکلیں گے اور آپ سے جان چھڑائیں گے اور اسی اسی کی تحت انشاءاللہ ہم ان ہاؤس چینج لے کرائیں گے میں ابھی سے آپ کو زیادہ ہی بدگمان دکھائی دیتے ہیں نادر نبیل گبول صاحب اتاولہ ایڈوکیٹ صاحب سر سینٹ انتخابات کی بات چلی ہے خرید و فروخت کا ذکر آیا ہے فیس سبیلاللہ تو یہ ساری کام ہوتے بھی نہیں ہے جسے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب کی سپورٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ آوازیں آئیں تھیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بلائے جائے سر جہانگیر ترین صاحب کے نام عمال میں تو بہت سی نیکیاں ہیں وہ ایک تیارہ جو لے کر کے وہ ایم این ایز اور اراکین کی شاپنگ کرتے پھر رہے تھے جس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت تشکیل پائی تھی میرا خیال ہے ایک اور نیکی ان کے نام عمال میں جڑ جائے گی اس کے بعد لیکن یہ معاملہ اس مرتبہ شاید اتنا سادہ ہے نہیں کیونکہ حفیظ شیخ صاحب کے مددے مقابل ہیں یوسف رضا گیلانی جو بزاتے خود بھی کافی ہلکے آدمی نہیں ہیں نادر نبیل گبول صاحب سر زرداری صاحب کے نام عمال میں بھی ایک شاپنگ تو ہے بلوچستان اسمبلی سینٹ اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا اب جب شاپنگ کا اختیار عمران خان کے پاس ہے عمران خان سرکار کے پاس ہے تو اب یہ گناہ ہے لیکن اس وقت جب کیا گیا تھا جب آنکھوں کو صادق سنجرانی اس وقت اچھا لگ رہا تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا کچھ ذرا اظہار خیال فرمائیے گا دیکھیں بات اصول کیے نا چودری جعفر اقبال صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کا بیسے سی آئین ہے آئین جب کہہ رہا ہے کہ سیکرٹ سب ماضی یاد دلائے ان کو ذرا کہ آپ ایک دوسرے چودری صاحب اور آپ کیا کہتے تھے آپ اس آئین کی آپ بے ارمرتی کریں جس کے تحت آپ سب نے حلف اٹھایا جس کے تحت تمام قانون بنے اس وقت کے اب باتیں بھی میٹی لگنے لگی ہے نہیں نہیں جی آپ آئین میں اگر آپ لوگ میں دم ہے اگر آپ لوگ میں دم ہے تو پھر آپ جتائیں اپنا کینڈیڈٹ یہ پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ یوسر نظر گرانی صاحب جب جیت جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا تباچہ ہوگا وہ باقی حکومت کے اوپر اور اخلاقیات اگر آپ لوگ میں باقی ہے پھر آپ کے عزیر آزم کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ایک طرح سے ان کے لیے نو کانفیڈنس کا ووٹ ہے اور اس کے تحت ان کو استیفہ دیتینا چاہیے آپ لوگ کو اصل میں پریشان اس لیے یہ ہو گئی ہے کہ اگر گلانی صاحب جیت گئے تو یہ ایک واضح پیغام آ جائے گا کہ آپ لوگ کے نو کانفیڈنس مومنٹ سکسسکل ہو چکا ہے کس طرح سے وہ جیتیں گے مطلب آپ دیکھ لیں یہ مجھے بتائیے چودری جعفر اقبال صاحب کے لہجے کا تیقن بھی کوئی چغلی نہیں کھا رہا نادر نبیل گبول صاحب کی واضح مسکراہت بھی آپ کے لیے کوئی پیغام نہیں لاتی کوئی اس میں مانی خیزی آپ کو محسوس نہیں ہوتی اخبارات میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی کبھی یا عاصف زرداری سوری گیلی ریت پر پاؤں نہیں رکھتے سر ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہتے یہی ہے کہ وہی چیزیں دورائی جائیں بازی کے جو باقیاتیں وہ دورائے جائیں چودری صاحب نے بات کی پروز خٹک صاحب کیا اور عصد کیسر صاحب کی دو ٹوک الفاظ میں میں منع کرتا ہوں کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ پروز خٹک صاحب ملوث تھے نہ کومی اسمبلی کے سپیکر کا گھر تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ صاف و شفاف الیکشن ہو ہاں یہ ضرور ہے میرے بھائی نے بات کی نہ نادر صاحب نے کہ اگر آپ دم ہے تو جتوائیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ماضی میں آپ نے بھی کیا لیکن آپ کے ساتھ سینیٹ چیئرمین میں ہوا آپ کے چودہ سینیٹر غائب ہم نے تو اپنے بیس ایم پی ایس کے خلاف کا روائی کی لیکن آپ نہیں کر سکے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کی جو پاور ہے اس کو سمجھے اور اپنی حیثیت بھی سمجھے ایسا نہ ہو کہ خدا نہ قاستہ آپ کو رونا پڑ جائے سر لیکن یہ اوور کانفیٹنس کا شکار ہو کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہٹ ویگٹ ہو جائیں آپ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے سر 30 سیکنڈ سر 30 سیکنڈ ہیں چودری جعفر اقمال صاحب سر 30 سیکنڈ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سینیٹ کے الیکشن کے لیے ممبران سبائی اسیمبلی اور قومی اسیمبلی قطن پابند نہیں آئین کے مطابق کہ وہ اپنی پارٹی کے کینڈیٹ کو ووڈ دیں یہ ان کا بنیادی حق ہے اور آئین دیتا ہے جس کو مناسب سمجھیں اس کو ووڈ کریں سر 30 سیکنڈ ہے ستوہزت توقف کیجئے گا نادم نبیل قبول صاحب 30 سیکنڈ جی بلکل صحیح فرمایا ہے چودری صاحب نے اگر تو ایسا ہی ہوتا پھر الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ پارٹی پوزیشن دیکھ لیتے اور اسی طرح سینیٹر منتخب کر لیتے مگر اس وقت پاکستان کے جتنے بھی ایم پی ایس ہیں ان کے پاس ایک موقع ہے کہ امران خان کی جو فیلڈ پولیسیز ہے اور جو عوام کیونکہ پریشان ہے اس کی بنیاد پہ ایم پی ایس کو چاہیے کہ اپنے ضمیر کی آواز کو سنے اور ووٹ امران خان کے خلاف دیں کیونکہ امران خان سے ابھی جان چھڑانے کی تائم آگیا ہے دوزار اٹیس میں ہم نے نجات پانی ہے اس وائرس سے کیونکہ یہ وائرس اگر سینیٹ چیئرمین میں آپ کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ داندلی ہوئی اگر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ضمیر کی آواز یہ دوزار جو بیروزگاری مہنگائی جو پیاز آٹا یہ دوزار میں آپ تو نہیں ہونا چاہیے پیسے آپ نے ہر مہینے دو دو دفعہ بڑھا رہے ہیں مجھے کال دے لی گئی ہے وائنڈ اپ کرنے